ڈاکٹر عبدہ شاہین کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم آج میں آپ کے لئے ٹاپک لکھی آئی ہوں اس کا نام ہے ڈینڈرف ڈینڈرف یعنی خوشکی اور آج ڈینڈرف کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی یہ کیا ہے اور اسے کیسے گھر پر اتیاد سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور ہومیوپیتک کی کونسی بہترین میڈیسن ہے جن کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے لگا کے بھی آپ ڈینڈرف سے نجات پاس سکتے ہیں اور گریلو طور پر اسے کیسے اتیاد کر کے ہمیشہ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو لازمی آخر تک دیکھئے گا تاکہ اس کے بارے میں مکمل آپ کو معلومات مل سکے اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب بھی کر لیں اور دوسرے لوگوں کو شیئر بھی لازمی کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور اس حد کا جاریہ میں آپ کو پورا حصہ مل سکے اب چلتے ہیں ذرا ڈیٹیل کی طرف خوشکی ایک عام سی بیماری ہے کوئی اتنی زیادہ خطرناک بیماری نہیں ہے یہ مردوں عورتوں بچوں سب میں ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے کھوپڑی کی جو جلد ہے وہ پھٹ جاتی ہے لیکن عام طور پر سر کی جو اوپر کی جلد کی تیہ ہوتی ہے اوپر کھوپڑیاں سی بن جاتی ہیں تیہ سی بن جاتی ہیں وہ سفید رنگ کا بھوسا سا اڑتا ہے تو یہ ڈینٹرف اس کو کہتے ہیں یہ اگر اس کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہ پھیل جاتا ہے آنکھوں کی اوپر بھووں میں موچوں میں اور داڑی کے بالوں کی نیچے بھی جو ہے نہیں یہ ہو جاتا ہے اور بعد میں جو ہے پورے جسم پر بھی پھیل جاتا ہے یہ عام طور پر سردیوں کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے جب گرمیاں آتی ہیں تو اس کا جو زہر ہے وہ کم ہو جاتا ہے لیکن اگلی سردیوں میں اگر اس کا مکمل طور پر علاج نہ کیا جائے تو یہ بڑی جو ہے وہ زیادہ اس کے ساتھ زہر کے ساتھ آتی ہے تو اس سے جو ہے وہ پورے جسم پر بھی خارش بھی پیدا ہو سکتی ہے تو ڈینٹرف جو ہے وہ دیکھنے میں بھی بڑی مایوب سی لگتی اچھی نہیں لگتی تو ہر بندہ جو ہے وہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا بال جو ہیں وہ صاف سترے اور شائننگ بالوں کی ختم ہو جاتی ہے جب ڈینٹرف ہو تو اس کے لئے جو میں گھر میں آپ کو ایک جو آپ کو بتانے والی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ پانی جہاں پہ ایک گلاس آپ پیتے ہیں آپ نے پانچ گلاس پانی پینے ہیں پانی آپ نے زیادہ پینے ہیں کیونکہ اصل میں یہ زیادہ سردیوں کے موسم ہوتی ہے سردیوں کے موسم میں ہم پانی پینے کم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جل جو ہے وہ ڈرائے ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ڈینٹرف جو ہے وہ اوپر بننا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ تیل جو ہے وہ آپ نے کوئی بھی اچھا سا دیسی تیل جو ہے وہ آپ نے بالوں کے اندر لگانا ہے اور اچھی طرح کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک دفعہ لازمی مساج کریں اور کوشش کرنی ہے کہ تیل جب بھی استعمال کرنے ہیں وہ دیسی استعمال کرنے ہیں خوشبو والا تیل جو ہے رنگ برنگے جو بازار کے تیل ہیں وہ آپ سر میں نہ لگائیں کیونکہ اس سے بال بھی گرتے ہیں اور بالوں پہ اور بھی سائیڈ افکٹ آتے ہیں بال سفید ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ دیسی تیل اس کے علاوہ زیتون کا تیل آپ لگائیں اور زیتون کا تیل جو ہے وہ دو تین کترے ناف کے اندر بھی ڈالیں لازمی ڈالیں کیونکہ اس سے جو ہے ناف کے اندر سے جب پورے جسم کے اندر جو ہے وہ جو ڈرائنس ہے اس کو ختم کرتا ہے اور لگانے کے لئے جو ہمیوپیتک میں نسخہ ہے اس میں ہمیوپیتک کی میڈیسین ہے اس میں پہلی میڈیسین ہے توجا توجاμε آپ نے کیوں میں دے ہیں مادہ ٹینچر میں اور 5 ml کر لیں 5 ml یا 10 ml کی بوتل 10 ml کی بوتل میں آپ مادہ ٹینچر توجاہ ڈالیں اور سل فر اس کے بھی کیوں میں آپ نے مادہ ٹینچر میں لینا ہے یہ اس کی 10 ml والی 10 ml والی بوتل لیں اور وہ پوری جو ہے وہ ایک بوتل ڈالیں گے ایک بوتل آپ نے ٹین ایمل والی لیے لینی ہے اس کے اندر پہلے تھوڈا کیوں ڈالنا ہے پھر اس کے باد سلفر کیوں ڈالنا ہے اور پھر اس کے باد جبرنڈی کیوں ڈالنا ہے یہ تینوں اور چوتھی سیناغتح compasses جو ہے یہ میڈیسن آپ نے کیوں میں مدر میں دال نینے چیز میں آپ نے سیناغتح peg جو ہے یہ بھی آپ نے اتنی ہی مقتار میں ڈاللی ہیں جتنی آپ نے پہلی مقتار میں میڈیسن ڈال لی ہے یعنی چاروں جب آپ ڈالیں گے تو یہ ٹین ٹین ایمل چاروں جو ہے وہ فورٹی ایمل ہو جائیں گی فورٹی ایمل کا اب تین گناہ آپ جو ہے اس کے اندر زیتون کا تیل ڈال لیں یعنی ایک حصہ میڈیسن بن گئی تو چالیس ایمل میڈیسن بن گئی تو چالیس ایمل کے جو ہے نا وہ تین گناہ آپ چالیس 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 تین دفعہ جو ہے وہ آپ اس طرح بوٹل جو ہے وہ جو چالیس ایمل والی ہے وہ اس طرح آپ ڈال لیں تو اس طرح آپ جو ہے وہ اس کا کمبینیشن زیتون کے تیل کا اور میڈیسن کا بن جائے گا اس کو اچھی طرح ہلا کے آپ جو ہے وہ کسی جگہ پہ سیف کر کے رکھ لیں رات کو سونے سے پہلے جہاں پہ جلد کی اوپر کہیں پہ بھی اور بھی جگہوں پہ مطلب گردن پہ یا فیس پہ یا بازوں پہ ٹانگوں پہ خشکی بن رہی ہے تو وہاں پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ سر پہ جو ہے وہ آپ اس وہ رات کو سونے سے پہلے مساج کریں اور صبح اٹھ کے اچھے سے کسی جو کیمیکل سے پاک ہو شیمپو اچھا سا شیمپو ہو زیادہ خوشبو والا نہ ہو اس سے آپ جو ہے وہ سر کو دھولیں اور آش خود کو بھی واش کر لیں یہ جو ہے یہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً ایک ہفتہ آپ کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ جلد ماشاءاللہ جو جلد پہ جو بھی پرابلم ہوگا اگر سفید رنگ کے دبے سے بننے شروع ہو گئے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ خوشکی بھی اور ڈینٹرف بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اب لینے کے لیے جو میڈیسن ہیں امی پیتھے کی وہ یہ ہیں کہ اس میں پہلی میڈیسن جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے فاس فورس فاس فورس جو ہے وہ 200 کی پوٹنسی میں آپ نے لینی ہے اور یہ آپ نے تین دن کے بعد تین کترے رات کے وقت جو ہے وہ آپ نے زبان کے نیچے ٹپکا لینے ہیں کم اگر ڈینٹرف ہو تو اگر زیادہ ڈینٹرف ہو تو پھر آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ رات کو سونے سے پہلے تین کترے جو ہیں وہ زبان پہ ٹپکا لینے ہیں اور اگلی میڈیسن جو ہے وہ ہے سلفر سلفر جو ہے یہ آپ نے 1000 کی پوٹنسی میں آپ نے لینی ہے اور سلفر آپ نے نہار مو لینی ہے ہمیشہ سے صبح صویرے نہار مو لینی ہے اور یہ ہفتے کے بعد 1000 کی پوٹنسی یا ہفتے کے بعد تین کترے آپ نے زبان کی اوپر نہار مو ٹپکا لینے ہیں اگلی جو میڈیسن ہے وہ ہے گریف آئیٹس گریف آئیٹس جب چلت پہ خشکی کے ساتھ ایسے کھرن سے تیہ سی بن گئی ہوں جس سے نیچے سے تیہ کھولتے ہیں تو خون نکلتا ہو یا سفید رنگ کا شہد کی طرح کا گاڑا مواد نکلتا ہو تو اس سے آپ جو ہے اس کے لیے آپ گریف آئیٹس میڈیسن یوز کروا سکتے ہیں اور اگلی میڈیسن ہے سپیا سپیا جو ہے یہ عام طور پر فیمل کی پرابلم کے حوالے سے ہوتی ہے فیمل کے لیے زیادہ استعمال کرواتے ہیں اس کے ساتھ اگر فیمل کو ڈنٹرف ہو اور بال بھی گر رہی ہوں اور اس کے ڈنٹرف کے ساتھ جو ہے وہ خارش بھی ہوتی ہے جسم پہ بھی ڈنٹرف ہو اور سر پہ بھی ڈنٹرف ہو تو اس کے لیے ٹھائٹی کی پوٹنسی میں جو ہے وہ سپیا آپ میڈیسن جو ہے وہ پیشنٹ کو یوز کروا سکتے ہیں اور اگلی میڈیسن ہے سورانیم سورانیم جو ہے یہ تھرٹی کی پوٹنسی میں یہ خشکی بھی ہو اور اس کے ساتھ جو ڈنٹرف ہے اس کے ساتھ بدبو بھی آتی ہو جسم سے نگوار قسم کی بدبو آتی ہو اور اس کے لیے جو ہے وہ سورانیم تھرٹی جو ہے وہ میڈیسن آپ یوز کروا سکتے ہیں اگلی میڈیسن ہے میزیم یہ میزریم تھرٹی جو ہے یہ میڈیسن ہے اور یہ خشکی کے ساتھ ساتھ جنرین ڈنڈرف کے ساتھ ساتھ بال بھی گر رہی ہوں تو اس کے لیے آپ جو ہے یہ میڈیسن بیماری ہر کوئی بھی جلد کی بیماری اور سب کے لیے جو نا یہ میزیریم تھرٹی کی جو ہے میڈیسن ہے یہ آپ یوز کروا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں مزید ٹیٹیل میں یا کسی میڈیسن کی ڈوز جو ہے کیونکہ یہ عمر وزن اور بیماری کی نویت کو دیکھ ڈوز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ڈاکٹر تو اس کے لیے آپ نے ہمیشہ سے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے قریبی کوئی ہومیپیتھک ڈاکٹر ہے تو اس سے آپ جا کے مشرق کریں اور اگر آپ جو ہے وہ ہومیپیتھک ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ میرے چینل پہ جا کے کمنٹس باکس کی نیچے کمنٹس میں کمنٹ کر کے مجھ سے اس کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکس کر کے میرے ساتھ میرے سے اس کے میڈیسن کی ڈوز جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اپنے طور پہ ویسے تو ہومیپیتھک ادویات کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے لیکن اپنے طور پہ کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ آپ زیادہ لیں گے مقتار میں یا کم لیں گے کم لیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ آہ مثال کے طور پہ ہر بندے کا وزن اپنا ہوتا ہے تو وزن کے حساب سے پھر ہم ایج کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو اس پیشنٹ کو اس حساب سے میڈیسن دیتے ہیں جتنی اس کی ایج ہو وزن ہو اس حساب سے پھر بیماری کی نوئیت ہو تو اگر وہ خود لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹ سیبر ہے تو ویڈیو میں بتایا تھا لیکن ہمیں جو ہے وہ اسے آرام نہیں آیا لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ ہم جب میڈیسن لیتے ہیں تو وہ ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ اس کی ڈوز کیا ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو اس حساب سے ڈوز جو ہے وہ ریکمنٹ کرتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کمیٹس باکس میں مجھ سے پوچھ تو آپ میڈیسن لیں تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی اور آپ سے ریکوست کروں گی کہ ہمیشہ کی طرح میرے چینل کو لائک بھی کر لیں سبکرائب کر دیں اور دوسری لوگوں کو شیئر بھی لازمی کیجئے گا اللہ آپ کا حامیہ ناصر ہو اللہ حافظ